شہباز شریف کی لندن جاترہ کا امکان شہباز شریف نو ملوت پوتے اور پوتی کو دیکھنے برطانی آ جائیں گے آئندہ ہفتے اڑان پھڑنے کی توقع سیاسی حلقوں میں حل چل چہمگوئیاں ڈیل اور ڈیل کی گردان زور پکڑنے لگی میڈیکل بورڈ کو نواز شریف کی میڈیکل ہسٹری کا انتظار پرانی ریپورٹس ملتے ہی علاج کا فیصلہ ہوگا نئے ٹیسٹ کروانے ہیں یا نہیں منگل تک ہتمی نتیجہ پر پہنچیں گے نواز شریف علاج سے مطمئن ہے پرنسیپل جنہ ہسپتال پروفیسر عارف تجمل نواز شریف کا جنہ ہسپتال میں دوسرا روز کمر درد ٹھیک شہباز شریف اور مریم نواز کی جنہ ہسپتال آحمد نواز شریف سے ملاقات مریم نواز کا کہنا ہے کہ نواز شریف کو جس طرح ہسپتال لائے گیا اس پر تشویش ہے میجیکل بورٹ نے کارڈیک ہسپتال منتقل کرنے کی سفارش کی تھی حکومت پی آئی سی کی وجہ جنہ ہسپتال لے آئی مریم نواز ملاقات کے بعد ہسپتال سے واپس روانا رہائی کے بعد شہباز شریف کی رات کو لاہور آحمد دوپہر بارہ بجے بھائی نواز شریف کی عیادت کرنے پہنچے ہسپتال میں نارے لگانے پر ناراض چھپ ہو جاؤ یہ ہسپتال ہے کارکنان کو منع کرتے رہے کرپشن ثابت ہو گئی تو سیاست چھوڑ دوں گا شہباز شریف کی گفتگو بھائی سے ملنے کے بعد ماں سے ملنے جاتی عمرہ پہنچ گئے رہائی کے بعد خوشکوان لمحات شہباز شریف اور تہمینہ دورانی کی گپ شپ مسکراہتوں کا تباتلہ تہمینہ دورانی نے تصویر ٹویٹر پر شیئر کر دی شہباز شریف کی رہائی پر متوالے خوشک کارکنان نے ایک دوسرے کو مٹھائی کھلائی دور بھی تقسیم داتا دربار میں شکرانے کے نوافل ادا کیے بلال جاسین کا کہنا ہے کہ نیازی سرکار نے ملک کو بیک گیر لگا دیا عمران خان کھیلاری نہیں اناڑی ہیں عدالتی فیصلوں کو ماننا یا نہ ماننا ہمارا حق ہے شادرہ جیری روڈ پر گاڑیوں کا پیہ جام بترین ٹرافک جام سے شہریوں کو شدید مشکلات منٹو کا سفر گھنٹوں میں تہہ ہونے لگا ٹرافک بارڈن بھی سرکوں سے خائب پتنگ باس پتنگ فروش خبردار پولیس کا پتنگ سازوں کو ایک ماہ کے لیے نظر بند کرنے کا فیصلہ پولیس نے ریکارڈ جافتہ ستر پتنگ سازوں کا ڈیٹا مرتب کر لیا لسٹے ایس پیس کو پراہم گرفتاریوں کے لیے ٹیمیں بھی تشکیل ہوائی فائرنگ نے ایک اور معصوم کو موت کی نیند سلا دیا مناؤں کے علاقے میں شادی کی تقریب میں ہوائی فائرنگ آٹھ سالہ بچی جا بہت خواجہ برادران کو بکتر بند گاڑی میں کیوں لیا کیا مسلم اگنون حکومت پر برہم ایسا سلوک تو دہشتگردوں کے ساتھ کیا جاتا ہے بکتر بند میں لانا افسوسناک اور تصحیق آمیس رویہ ہے ترجمان مولی کے مضمت حکمران ایسے رویہ نہ اپنائیں کہ کل ان سے برداشت نہ ہو مریم آرنزیب بکتر بند گاڑی میں پیشی بکتر بند گاڑی میں واپسی پیراغون ہاؤسنگ سکینڈل میں خواجہ برادران کے جوڈیشن ریمان میں سولہ روز کی توسی چار مارچ کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم تفتیشی افسر کو ریپورٹ پیش کرنے کی ہدایت سادھ رفیق اور سلمان رفیق کو پیشی کے بعد واپس بکتر بند گاڑی میں کیم جل منتقل کر دیا گیا پولیس اہلکار بکتر بند گاڑی کو سٹارٹ کرنے کے لیے دھک کے لگاتے رہے بکتر بند گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے نہ پھر ہاں پیشی سے قبل خواجہ سادھ رفیق کی نئی شرط بکتر بند گاڑی میں عدالت جانے سے انکار کیا بکتر بند گاڑی کی بجائے بڑی گاڑی منگوانے کا مطالبہ پولیس اہلکاروں کی منس سماجت کے بعد گاڑی میں بیٹھ گئے ساٹھ سال پرانی بکتر بند گاڑی میں لائیا گیا یہ ہمارے ساتھ زیادتی ہے خواجہ سادھ رفیق پھٹ پڑے بد سلوکی کی ذمہ دار پولیس ہے گاڑی میں چھٹ کے لگنے سے میری ٹانگ درد کرنے لگی پواہ چودری جیل کو فائیو سٹار کہتے ہیں سیل میں آ کر تو دیکھیں جہاں سارا دن موپر چونہ گٹا ہے خواجہ سادھ رفیق کی گفتگو خواجہ برادران کی زمانت کے لیے اپنے وکیل امجد پر بیس سے مشابرت بھی مکمل وکیل کی درخواست زمانت دائی کیے جانے کی تصدیق تبدیلی سرکار کو اکثریت کا خمار قائمہ کمیٹیوں کی تشکیل کے معاملے پر نیا تنازہ بیشتر پی ٹی آئی ارکان کا قائمہ کمیٹیوں میں اپوزیشن کو بوٹ دینے سے انکار تیشدہ فارمولے کے تحت حکومت کو اکیس جبکہ یہ اپوزیشن کو انیس کمیٹیوں کی سربراہی ملنی ہے این ایک سو چھبیس میں ترقیاتی کاموں کا احترام ٹرانس فارمر اور چار بجلی کے کھمبوں کی تنصیب حلقے کے لیے دو کروڑ بے کی امداد کا بھی اعلان مسائل ورسے میں ملے مشکلات اور خسارے سے نکل رہے ہیں معیشت استحقام سے ترقی کی طرف کامزن ہے وزیر مملکت ہمات اظہر کی میڈیا سے گفتگو میاں اسلام اقبال نے کہا کہ حکومت و کرپشن کا کوئی الزام نہیں اب کوئی ٹین پرسنٹ ہے نہ ہی احتسابو رحمان نزرسانی بورڈ کا بھارتی قیدیوں کو کاؤنسل تک رسائی دینے کا حکم بھارت میں جو کچھ ہمارے قیدیوں کے ساتھ ہوتا ہے ہم نے ایسا نہیں کرنا جسٹس شیف عظمال سائیت کے ذہنی معذور بھارتی قیدیوں سے متعلق کیس میں ریمارکس تین بھارتی قیدیوں سمیت سات افراد کو رہا کرنے کا حکم چھبیس قیدیوں کی نظربندی میں تین ماہ کی توسی چار ذہنی معذوروں کو کوٹ لگ پر جیل سے مینٹل ہسپتال منتقل کرنے کے احکامات حکومت خاتین کو ترقی کے لیے زیادہ سے زیادہ مواقع فراہم کر رہی ہے خاتون کو وزارت سہت کا کلمدان سونک نائس کی مثال ہے سبائی وزیر سہر ڈاکٹر جاسمین راشد کا لاہور کالیج فار وومن یونیورسٹی میں انٹرنیشنل فارمیسی کانفرنسی خطاب گیپ کو میں غیر قانونی بھڑتی کیس راجہ پرویزشرف کی بریت کے لیے احتساب عدالت میں درخواست نائب کے پاس کوئی ثبوت نہیں سیاسی بنیادوں پر کیس میں ملابس کیا گیا درخواست میں موقف لاہور میں بڑے منصوبے کی تیاری سترہ کلومیٹر رنگ روڈ تیار کر کے لاہور کراچی موچوے سے جوڑا جائے گا ڈاپیٹی کمیشنر نے ایگری کلچر لینڈ کو ایکوائر کرنے کے لیے سیکشن پور کے احکامات جاری کر دیئے منصوبے کی کوپی لاہور نیوز پر لڈی اے پلازا میں لگی آگ بھی انتظامیہ کی رویش نہ بدل سکھی لڈی اے جوہر ٹاؤن آفیس میں آگ لگنے پر ایمیجنسی نکلنے والے راستے بن چیف سیکیورٹی آفیسر کے مراسلے نے انتظامیہ کی ناہلی کا پول کھول دیا میڈیکل سٹورز میں ایس او پی کے تحت انتظامات نہ کرنے کا معاملہ ڈاپیٹی کمیشنر کی زیر سدارت کوالیٹی کنٹرول بورٹ کا اصلاح سالیہ سعید نے کیسز سے متعلق فیصلے دیئے ڈرگ انسپیکٹرز اور ڈسٹرک کوالیٹی کنٹرول بورٹ کے ممپران بھی موجود دلہن کا سوٹ بروقت تیار نہ کرنے پر پانچ لاکھ سرسٹھ ہزار ہرجانے کا دعویٰ ساری فدالت کا کائنات زری ہاؤس رنگ محل کو سارے سترہ ہزار روپے ادا کرنے کا حکم پندرہ مارچ کے لیے شوکس نوٹیس جاری پنجاب گروپ آف کالجیز طلبہ کی موفنت کرنے میں پیش پیش بیس ہزار سے زائد طلبہ کو انجینری اور میڈیکل میں داخلے کے لیے انٹری ٹیس کی تیاری کے لیے مدد فراہم ٹیسٹ میں شریک پچیس سو طلبہ کو انٹری ٹیس کی مفتیاری کروائی جائے تھی بادلوں نے پھر سے برسنے کی تیاری کر لی کل سے موزلہ دھار بارش کی پیش کوئی ایران سے آئے پانی سے بھرے بادل شہر پر پرسیں گے شہر اور گردو نوا میں چھائی دھن کم ہونے لگی اور چیریا گھر میں سجی ورڈ پنگولین ڈے سے متعلق تقریب شرکہ کا پنگولین کو محفوظ بنانے کے لیے لوگوں میں شعور پیدا کرنے کی ضرورت پر زور بچوں کی پنگولین کی تصاویر بالے بینس کے ساتھ انٹری